موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ زشان اور پروگرام میں میرے ساتھ ہے سمی ابراہیم اور سعید کازی ناظرین آج زلفکار علی بھٹو کی چونتیسویں برسی ہے اس پر ہم ایک نظر ڈالیں گے کہ زلفکار علی بھٹو کی شخصیت کیا تھی پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا بظاہر تو انہیں احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان کے قتل میں پھانسی دی گئی تھی لیکن آج ماضی کے عراق پر نظر ڈالیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا جو عدالتی قتل تھا اس کی حقیقی وجہات کیا تھی اس پر نظر ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کی پیپلز پارٹی کی سیاستی پوزیشن کیسی ہے گیارہ مای کو ہونے والے انتخابات میں سن کے اندر نتائج کیا ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپر میں خالی خانہ مطارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اقدامات مختلف طفقات کی آراب پر اٹھایا گیا ہے یہ آراب کیا تھی ان پر بھی آپ سے بات کریں گے اور ایک اہم خبر ہے کہ کئی روز سٹوڈنٹس کو درسی کتب نہیں مل رہی تھی نئی کلاسز کا آغاز تو ہو گیا تھا لیکن طلبہ بغیر کتابوں کو ہی سکول جا رہے تھے لیکن اب وزیرا پنجاب نے اس پر نوٹس لے لیا ہے اور اطلاعات ہیں کہ دس اپریل تک کتابوں کی مطلوبہ جو اشیاط ہے اس کا کام مکمل کر لیا جائے گا کتابوں کی کمی ہوئی کیوں اور کیا جو مقرر تاریخ دی گئی ہے اس تک کتابیں چھپ جائیں گی اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی آج ہم سب سے پہلے اپنی جو گفتگو ہے اس کا آغاز کریں گے زلفکار علی بھٹو سے زلفکار علی بھٹو نے پاکستان بنانے کے لیے کیا کچھ کیا اور ان کی عدالتی قدل کا مومہ کیا تھا یہ بھی جانیں گے سمی صاحب اور قائل صاحب سے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں سکھر جہاں ہمارے نمائندے یاسر ہیں ان سے بات کریں گے کہ زلفکار علی بھٹو کی برسی کے حوالے سے وہاں پر تیاریاں کیا کی گئی ہیں اقدامات کیا کی ہیں یاسر سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہے جیسے رابطہ ہوگا وہاں کی تیاریوں کے حوالے سے بات کریں گے سمی صاحب چونتیسویں برسی آج منائی جائے گی زلفکار علی بھٹو کی اور آج ہی کے دن گڑی خدا بک سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جو انتخابی موہم اس کا باقاعدہ آغاز کرنے کا اعلان بھی کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر جو ووٹ ہے بھٹو کے نام پر ملے گا یہ جو آج کی پیپلز پارٹی ہے اس کے لیے لوگ ووٹ دیں گے شہزیہ آج کی پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہے اور ووٹ ان کو ملے گا یا نہیں اس پر تو بعد میں بات کریں گے لیکن آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ آج ہم ماضی کے عراق پر نظر ڈالیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو عدالتی قتل ہوا اس کی حقیقی وجوہات کیا ہیں کیونکہ جیسے آپ نے بتایا بظاہر تو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں انہیں پھانسی کے سزادی گئی میں رات کچھ دیکھ رہا تھا تو میں بھٹو صاحب کی اپنی جو تصانیف ہیں ان پر بھی نظر ڈالی اور جو اس زمانے کے اخبارات تھے ان کی کلیپنگز بھی دیکھ رہا تھا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے اگر مجھے قتل کیا گیا اس میں انہوں نے خود بھٹو صاحب نے اپنے زندگی کے حوالے سے بات کی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جیل میں کیوں ہیں جس وقت یہ کتاب لکھی گئی ان کو سزا موت سنائی جا چکی تھی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اور وہ موت کی جو کوٹھڑی ہے جیل میں جیسے ہم کہتے ہیں اس میں وہ بند تھے اس میں انہوں نے خود اپنے قتل اپنا جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے تو سب سے اہم جو مسئلہ انہوں نے اٹھایا وہ تھا پاکستان کا نیوکلئر پروگرام جس میں انہوں نے کہا کہ میں آج اس جیل میں یہاں پر بند ہوں اور کیوں میں بند ہوں اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایک سب سے اہم وجہ تھی وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے جو انہوں نے شروع کیا اور جو فرانس کے ساتھ انہوں نے اٹامیک ری پروسسنگ پلانٹ نیوکلئر ری پروسسنگ پلانٹ جو وہ لینے کی کوشش کر رہے تھے بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جنوری انیس سو ستتر میں ان کے وزیر پیداوار تھے رفیر ازا ان کے ساتھ ان کی ایک ساڑھے چار گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور جس میں انہوں نے آکے جو نادیدہ قوتیں ہیں جو نظر نہیں آتی کائی صاحب ان کا انہیں پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ تین متوادل ہیں آپ کے پاس کہ نیوکلئر ریپروسیسنگ پلانٹ کو بھول جائیں تو آپوزیشن کبھی متحد نہیں ہوگی پی این اے نہیں بنے گا دوسری یہ ہے کہ یا تو میں انتخابات کو ملتوی کر دوں اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتا تو تیسری آپشن یہ ہے کہ انتہائی سنگین نتائج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے پوٹو صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنوری انیس سو ستتر میں یہ اطلاعات ہمیں ملنا شروع ہو گئی تھی کہ پی این اے کا صدر کون ہوگا اس کے دوسرے عوضے دار کون ہوں گے اس کے دھانچے ڈیزائن حکمت عملی اور مقاصد اس کے کیا ہوں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا رفی رضا صاحب سے کہ میں یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں جو ری پروسسنگ پلانٹ ہے اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور میں انتخابات جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ملتوی کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا تو اس نے بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے رفی رضا نے جانے سے پہلے ڈرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ سر کس وجہ سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اتنے بڑے خطروں میں ڈال رہے ہیں تو اس کتاب میں لکھا بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے انہیں یہ بتایا یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک فلاحی نظام قائم کر سکوں اپنے ملک کو توانہ اور جدید بنا سکوں ان لوگوں کے لیے خوشیاں لا سکوں جو اس لفظ کے معنی سے بھی آشنا نہیں میں نے اسے بتایا کہ آنسو ہمیشہ بہتے رہیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم آنسو بہیں کم تلخی کے ساتھ بہیں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی جو ایک نیوکلئر پروگرام بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا جو بیرونی دنیا کو پسند نہیں تھا اور ان کو اس بات کی سزا سنائی جا رہی تھی ایک سزا دی گئی جانگیر بدر صاحب لائن پر ہیں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوما جانگیر بدر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروگرام میں بہت شکریہ جانگیر بدر صاحب ہم آج بات کر رہے ہیں زلفقار علی بھٹو کی چونتیسویں برسی کے حوالے سے سمی صاحب بھی ان کی ایک کتاب ہے اگر میں قتل ہوا تو ساری انہوں نے نیٹیلز دکھی ہوئی آپ نے بھی اقین پڑھی ہوں گی ہم بات کریں کہ وہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اگر وہ قتل مطلب کہ ہوئے ان کی قتل کی وجہ جو نیوکلئر پروگرام تھا وہ تھا سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی سیاسی شخصیت کے حوالے سے اور آج کے دن کے حوالے سے کہاں کوئی تقریبات کی جائیں گی اس پر ذرا روشنی ڈالی اچھا بہتر صاحب اگر آپ مجھے بھی سن رہے ہیں تو اچھا بہتر صاحب دیکھیں یہ بلکل ایک بات ٹھیک ہے جو انہوں نے بات کی انہوں نے درست بات کی مگر اسی کتاب میں میں بیرے پاس چونکہ اس کا انگریزی نسخہ ہے انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی انہوں نے اس کتاب میں لکھا تھا کہ میں آج جس تکلیف سے گزر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دو طبقوں کے مابین ایک عابرمندانہ مسالحت کرانے کی کوشش کی اور میرے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے اس کا سبق یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے غریب اور امیر کی جنگ جو بھٹو نے شروع کی تھی یہاں پہ یہ جنگ کسی ایک یا دوسرے طبقے کی فتح پہ ختم ہوگی ان کے درمیان بریج نہیں بان سکتا تو ظلفقار علی بھٹو یہ تو باتیں تھی بلکل انہوں نے ٹھیک باؤ یہ بھی بات جو میں ارز کر رہا ہوں یہ بھی اسی میں نقل ہے انہوں نے اس ملک کی سب سے بڑی تحریک کو لیڈ کیا جو کہ امریکہ کے خلاف بھی تھی اور یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی تھی انہوں نے ایک بہت بڑا معاشی پروگرام دیا اور یہ بھی یاد رکھی بھٹو صاحب کا سب سے بڑا کنٹریبیشن کہ پہلی دفعہ اس ملک کی میشت کو عوام کے مفاد میں استوار جو کیا تو وہ ظلفقار علی بھٹو نے کیا پہلی دفعہ غریب اور بڑل کلاس کے بچے بڑے کالجوں میں پڑنے گئے مشاہریں بڑا ہے اور یہ وہ کام تھے جو اصل میں ظلفقار علی بھٹو سے جو خوف تھا ہنری کسنجر سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی ہنری کسنجر خوف زدہ تھے کہ یہاں اگر ریولوشن ہو گیا یا ظلفقار علی بھٹو نے ریولوشن کمپلیٹ کر دیا اسے کول وار کے تناظر میں دیکھیں وہاں اس وقت سوویٹ یونین موجود تھا اور یہ واحد لیٹر نہیں تھے پاپولیسٹ جمال ناصر تھا الیندی تھا اور یعنی پوری مومنٹ ایک سویپ کر رہی تھی اس گلوپ کو سکسٹی فائی میں فرانس میں ڈگال کو اٹھا لے کے جا رہی تھی مومنٹ تو یہ اس اہد کے لیڈر ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن میں ایک جو اور چیز اٹمی نیوکلیر جی جی ان سے بات کرتے ہیں لیکن ایک میں اور بات ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اٹمی پروگرام سے بھٹو صاحب کی دلچسپی تھی وہ صرف نیوکلیر بم بنانے کی حد تک نہیں تھی کہ جیسے انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو بلوایا اور ایک سائنسدانوں سے کام کیا انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے ساتھ اکٹوبر 1958 سے جولائی 1977 تک عملی طور پر وابستہ رہا یہ زمانہ 19 برسوں پر محیط ہے یہ موضوع بطور وزیر خارجہ بطور وزیر ایندن پاور اور قدرتی ذرائع اور وزیر انچارج آف اٹامک انرجی کمیشن کے حوالے سے میرے ساتھ برائے راست تعلق رکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پاکستان کے اٹامک انرجی کمیشن کا چارج نمالا تو اس کی حیثیت ایک دفتر کے بورڈ تھا صرف اور ایک دفتر تھا اس سے زیادہ نہیں تھی لیکن میں نے پوری اس پر طوانائی صرف کی اور سیکڑوں نوجوانوں کو نیوکلیر سائنس میں طبیعت کے لیے ملک سے باہر بھیجا پھر پین سٹیک کو بنایا اس کے بعد یعنی 5MW جو ریسرچ ہے اس کو حاصل کیا کینیڈا سے بھی چیزیں حاصل کی تو یہ صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جب وہ وزیراعظم بنے تو پاکستان کے لیے کوئی اٹامک پروگرام وہ لینا چاہتے تھے فرم دا ویری بگننگ بین ہی وز پارٹ اف دا گورمنٹ تو وہ پاکستان کے لیے جو نیوکلیر انرجی ہے اس کے حاصل کے لیے پوش آتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے سمجھ سمجھنے ہاں پر ایک بریک لینے ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینر آنما جانگیر بدر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد پوش آمدید دل فکار علی بھٹو کی چونتیس ویورسی آج منائی جا رہی ہے سکر سے ہمارے نمائندے یاسر فاروق ہے ہمارے ساتھ ہے یاسر کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیا محول ہے یہاں پر کافلی آنا شروع ہو گئے ہیں بھٹو صاحب کی برسی ہے آج جی شادیہ بلکل شہید رفکار علی بھٹو کی چوتیسویں برسی جو منائی جا رہی ہے ہر سال کی طرح یہ اب سے کچھ تبدیل کی گئی ہے ہر سال جو ہے گھڑی خدا بخش کے مزار پر عوامی جلسہ منقید کیا جاتا ہے تین اپریل کی رات کو لیکن گزشتہ رات یہ تقریب جو ہے نوڈیرو ہاؤس میں منقید کی گئی ہے انتہائی مختصر تقریب تھی جس میں سکھر اور لارکانہ ڈسٹرک کے سابق ایم پی ایم اینیز الیکشن میں حصہ لینے نامزت کردہ امیدوار اور کچھ عدداران شریک تھے اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستان پیپرس پارٹی کی جانب سے جو مرکتی رہنمائے وہ شریک نہیں تھے جو بلاول بھٹو زلداری یہاں پر موجود تھے سرد پاکستان عاصف علی زلداری موجود تھے اور چند جو ہیں وزیر یہاں پہ سابق وزیر موجود تھے اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ موجود نہیں تھا جب ان سے اس کی وجہ پوچھ گئی تو ان کا کہنا تھا کیونکہ اسکوٹنی چل لئی ہے الیکشن کے حوالے سے کاغذات نامزتگی کی جانچ پڑتا چل لئی ہے تو ان سب کو یہی احکامات جاری کیے گئے ہیں بلاول بھٹو زلداری کی جانب سے کہ وہ اپنے اپنے حلکوں میں رہ کے وہیں پہ اس حوالے سے تقریب منقید کریں تو یہاں پہ تین اپریٹ کی رات کو جو پاکستان پیپس پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوا لیکن نوڈیرو ہاؤس میں تو آج بھی اس کا مطلب یہاں پہ کوئی بڑی تقریب نہیں ہوگی یاسر جی بالکل آج پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے کوئی بڑی تقریب یہاں پہ نہیں ہے شہید بھٹو گروپ کی جانب سے یہاں پہ جلسہ رکھا گیا ہے عوامی جلسہ جس میں شہید بھٹو گروپ کی چیئرمن غنوہ بھٹو جو ہے خطاب کریں گی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا یاسر فاروقی آپ کا جہانگیر بدر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں جہانگیر بدر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم بات کر رہے ہیں ظلفکار علی بھٹو کی برسی کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہی وجہ ہے کہ انتخابات کی وجہ سے آج کوئی بڑی تقریب نہیں رکھی گئی برسی کے حوالے سے یہاں یہ پہلا موقع ہے شہید جلسہ خوابات کو مدنہ در رکھتے ہوئے نہیں رکھی گئی جیسا کہ بتایا گیا ہے اچھا بدر صاحب میں کیونکہ آپ بھٹو صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں اور میرے علم میں ہے کہ کوٹ لکپت جیل میں جب بھٹو صاحب کہتے تھے تو آپ وہ واحد پارٹی کے نوجوان لیڈر تھے جن کو بھٹو صاحب تک ایکسیس تھی میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے اگر مجھے قتل کر دیا گیا اس میں انہوں نے اپنی اس عذیت کو بیان کیا ہے جس میں وہ جیل سے گزرتے تھے آپ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ ان کے کوٹ لکپت جیل میں جو دن تھے وہ کس طرح گزرتے تھے اور حکام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے دیکھیں نہیں جہاں تک اس وقت جنرل زہا کی عامریت کا تعلق ہے انہوں نے شہید جل افکار علی بھٹو صاحب کو ذینی اور جسمانی عذیت پنچانے میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی قصد جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں تک شہید جل افکار علی بھٹو صاحب کا تعلق ہے جتنی بہادری صبر کے ساتھ انہوں نے وہ مسئیبت کے دن گزارے اور کسی شخص کی منت نہیں کی کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کہتیوں کہ جو رائٹس ہر شخص کو جیل میں حاصل ہے ان کو آور اینڈ باپ ان کے ساتھ سلوک کی کیوں کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں وہ مولوی مشتاق کی عدارت میں گئے جو کہ چیپ جسٹس بنے لہور ہائی کورٹ کے تو ان کے لیے وہاں پر ایک پنجرہ بنا دیا گیا تاکہ ان کو وہاں پر بٹھایا جائے تو مقصد جنرل ذہا کی عاملیت کا یہ تھا کہ ان کی تظلیل کی جائے تو اس طرح اگر آپ کرنر رفی کی کتاب دیکھیں یا انہوں نے جو ٹیلی وین پر پروگرام کی ہیں جو کرنر رفی جو اس وقت جیل کے انچارڈ تھے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کو کس قسم کی جو ہے جینی اور جسمانی حذیتیں دھی گئیں اور ان کے جو سیل تھا جیل میں کورڈ اکپت جیل کے باہر وہاں پر پارٹی کے نوجوانوں کی نگی پیٹھوں پر کوڑے مارے جاتے تھے اور تاکہ ان کی چکھیں جو ہیں وہ ان کو پریشان کریں جب مجھے کوڑے لگے تو شہید عرفقار علی بھٹو صاحب نے مجھے یہ پیغام اسی وقت جو ہے بیجا اور جو لانگری آیا میرے پاس اس نے یہ مجھے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوڑے انہوں نے تمہیں نہیں مارے یہ مجھے مارے لیکن یہ پارٹی کے نوجوانوں کا اتنا جذبہ تھا ان کی شاست اور ان کے ساتھ ذاتی طور پر وہ تمام محبتیں جو انہوں نے قائم کی تھی اور وہ تمام فیوچر کی رہے ہیں جن کا تیئے انہوں نے کیا تھا کہ ہر نوجوان نے میرے شبیت وہاں پر ناڑے لگائے اور اس طرح سے جو ہے اچھا بدر صاحب میں تھوڑا سا ایک سوال ایڈ کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو بدر صاحب ایک سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پر بھی جس طرح سے ان کے ساتھ اس وقت مارشلہ رجیم نے جو سلوک کیا کہ انہوں نے چار دن سپریم کورٹ میں بغیر کسی وکیل کی مدد کہ انہوں نے چار دن وہاں پر جو چیزیں کہیں وہ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اگر آپ سمی برہیم جب آج بھی ان کی ان تحریروں کو دیکھیں جو انہوں نے لکھی وہاں پہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں پاکستان میں انٹلیکشولیزم اتنا کمزور ہو گیا ہے جو ربکار علی بھٹو جو ہے وہ دنیا پولٹس کے ہی بہت دنیا کی کتابوں میں جو قیادتوں کی دیفینیشنز لکھی ہیں اس پہ وہ پورا اتر دے تھے اور وہ طباب تار خصوصیات کے حمل تھے جو کہ کسی بڑے لیڈر میں پائی جاتی ہیں دلفکار علی بھٹو استعمار سے ایسے لڑے شہید ہو گئے کمپرومائز نہیں کیا میں نے پہلے جس طرح کہا کہ دلفکار علی بھٹو نے پہلی دفعہ انٹرنیسٹل کفتوں سے لڑائی کی اور یہاں اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے میشت کو استوار کیا عوام کیاک میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انہوں نے مباشر حسن کو وزیر خزانہ بنایا انہوں نے آئی ایم بھٹو انہوں نے مائندے کو بنا دیا گلانی صاحب آن ریکارڈ سینگ ہے جو خود زیاؤ لک کی کیبرٹ میں کام کر چکے ہیں لیکن بھٹو صاحب کی فلاں پالیسی بھی غلط تھی فلاں پالیسی بھی غلط تھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذلفکار علی بھٹو نے جو روایت رکھی تھی کیا یہ جو یہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اس کی نظریات سے جو دی ریل کیا جس کے لیے وہ لڑ گئے جس کے لیے انہوں نے اشادت قبول کر لی اس ملک کے بالا طبقات کو زخمی کیا انہوں نے عوام کے حق میں وہ جو کمپرومائزز کیے اس کے بعد کی لیڈرشپ نے یہ میں خاص طور پر پوچھنا چاہتا تھا ان سے کہ ہم کب تک وہ کوالیاں کرتے رہیں گے ہم جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی انسیلیٹ یہ سب جانتے ہیں کہ بھٹو نے کیا کیا مگر جو سب سیکھنٹی لوگ آئے اور انہوں نے کیا کیا بھٹو کے نام پہ سیاست کی عودے لیے سب کچھ لیا لیکن بھٹو کے مشن کو آگے لے کے گئے یا نہیں کیونکہ آج چار اپریل ہے بلا شبہ آپ ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج کی پیپس پالٹی کیا ہے لیکن آج کا دن ایک ہمیں جو بھٹو نے جو قربانیاں دیں ایک انہیں ٹریبیوٹ جو پیش کرنا ہے وہ بھی ہمیں پیش کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کا بھی ذکر کرنا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے زیادتی کی میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس میں ابھی جانگیر بدر صاحب نے یہ آپ کو بات بتائی کہ ان کی تظلیل کی جاتی تھی عدالتوں میں ان کے لیے پنجرے بنائے گئے اور وہ خود کیا لکھتے ہیں جو انہوں نے جو بینچ کے حوالے سے جو بات کی یہ بطور خاص کہ عدالتوں نے سامنے گڑ گڑا ہوں سچی بات یہ ہے کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کے سامنے جھکوں گا نہ رینگوں گا کیونکہ ایک مسلمان صرف اپنے خالق کے سامنے جھکتا ہے لیکن بینچ بالخصوص چیف جسٹس ہمیشہ رہنت اور تکبر سے میری تظلیل کرتے تھے اور اس کے این برقس چیف جسٹس جرم کا اطراف کرنے والے شریک ملزموں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتے وہ مسکراتے انہیں دیکھتے میری قیمت پر وہ ان کے کھردرے مزاج سے لطف اندوز ہوتے وہ ان کے ساتھ پدرانہ انداز میں تحمل کا سلوک کرتے جہاں وہ یہ محسوس کرتے کہ انگریزی میں سوال کا مطلب نہیں سمجھ رہے تو ان کے ساتھ سوال اردو یا پنجابی میں کر دیتے دھمکیاں غصہ صرف میرے لئے مخصوص تھے مجھے شٹ اپ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور جب تک اس کے ہوش و واش باہل نہیں ہوتے یہاں سے لے جاؤ جیسے حکامات سے نوازا جاتا یہ تھا عدالتوں کا سلوک اس شخص کے لیے جس نے پاکستان کے لیے نیوکلئر پروگرام دیا جس نے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل قوتوں سے جنگ لڑی اور پھر اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک ان پر بڑا الزام ہے کہ جو سپریشن آف ایسٹ پاکستان کے حوالے سے حمود الرمان کمیشن جو بنا تھا اس کی رپورٹ کیوں نہیں شائع کی گئی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فوج کا ہر سینئر جنرل جو مجھ سے آکے ملتا تھا جس نے یہ رپورٹ پڑھی تھی اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ رپورٹ شائع مت کریں اس لیے کہ یہ پاکستان کی فوج پاکستان کی فوج کے نظام کے خلاف فرد جرم ہے تو پاکستان کی فوج کے تشخص کو بچانے کے لیے انہوں نے اس رپورٹ کو شائع نہیں کیا لیکن جب ان کی حکومت کا رخصت کیا گیا تو اس وقت جنرل زیاؤلہ نے ان پر یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے حمود الرمان کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ کو شائع نہیں کیا در حقیقت وہ ان کے کہنے پر اس رپورٹ کو شائع نہیں کیا گیا تو یہ جو کتاب ہے یہ بہت سارے جیسے نوجوانوں کو ہماری تاریخ کا نہیں پتا اس میں بہت سارے عوامل درج ہیں جس میں بہت سارے حقائق درج ہیں مظر یہ کہ وہ جو تاریخ ہے اس کو کمپیر کرنے کے لیے یہ ہم کہنا کہ آج کیا ہے اس بات سے خوف زدہ ہو گئے پھر اس قربانی سے کے بعد میں کمپرو مائزز کی ایک لہنہ آلائن لگ یہ بھی ذرا میرے خیال میں عوام کو پتا چلنا ہے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد واپس آتے بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کریں ایک نڈر بے باک اور بہادو لیٹر زلفکار علی بھٹو کی جن کے چونتیسویں برسی آج منائی جارہی ہے جھانگیر بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جھانگیر بدر صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح زلفکار علی بھٹو نے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی تھی آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ وہ جگہ بنانے میں عوام کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی دیکھیں عوام کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے جو ہے وہ قربانی دینی پڑتی ہے شہید زلفکار علی بھٹو صاحب نے جو پاکستان کی سیاست میں عوام الناس کے ساتھ رشتے قائم کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ بڑا خطرناک لیکن بڑا ایک عظم کا راستہ تھا انہوں نے عوام الناس کے ساتھ سیاست نہیں کی انہوں نے عوام الناس کے ساتھ اپنی محبتوں کے رشتے جھوڑے انہوں نے اپنی پولٹکس کو جو ہے وہ ایک رومینس کا نہ صرف نام دیا بلکہ درجہ دیا انہوں نے اپنی تقدیروں میں بدر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں بدر صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ایسی قربانی کی داستان خال خال ملتی ہے تاریخ میں اس کے علاوہ بھی بٹو صاحب نے بہت کچھ کیا جو تقریبا پہلا بجٹ کا آدھ بجٹ کا رخ عوام کی طرف کر دیا فارٹی تری پوائنٹ فائی پرسٹ جو ہے مختص کر دیا تعلیم میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج کی پیپلز پارٹی ہے آج کے وہ ان کے وزیر غسانہ تھے مبشر حسن آپ کے تھے عبدالعفیز شیخ جنہوں نے سارے بجٹ پرو اشرافیہ اور پرو ویس دیے اور کچھل دیا عوام کو اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے جو وزیراعظم تھے وہ بٹو کی زیاؤلہ کی کیابنٹ میں رہے کوئی تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے آپ کو ضرفکار علی بٹو کی وراثت پہ سیاست کرنے والوں میں اور ضرفکار علی بٹو کی اپنی سیاست میں سر پاکستان جو پولٹکس ہے نا شہید ضرفکار علی بٹو صاحب نے جب پارٹی بڑھائی اور انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے کہا کہ پولٹکس ایک ماروزی علم ہے اسے ابجیکٹیو نالج اور یہ جو ماروزی حالات ہیں یہ پولٹکس کو ترتیب دیتے ہیں اب اس میں دو قسم کی قیادتیں پیدا ہوتی ہیں ایک وہ جو ماروزی حالات کے ساتھ بیہ جاتی ہیں اور ان کی نظر ہو جاتی ہیں اور ایک وہ جو ان کرائیسز کا مقابلہ کر کے اس کو ریزیسٹ کرتی ہے اور پھر ریزیلینس لیتی ہے اس میں سے شاہید عرف کار علی بھٹو کی قیادت ایک ریزیسٹنٹ اور ریزیلینس کی قیادت تھی جنہوں نے تمام کرائیسز کا جو ہے اپنی قابلیت کے ساتھ مقابلہ کیا ان جیسی قابلیت والا شخص جو ہے یہ دنیا کی قیادتوں میں اور انڈیا مارڈرن ڈیموکرسیز کوئی دوسرا شخص ان کے پائے کا لیڈر جو ہے اس کو ڈسکاس کرنا جس طرح سے انہوں نے پولیٹکس کی جس طرح انہوں نے محبو ناس کے ساتھ اپنے دشترین دورے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کی لیڈرشپ ہے اسے ڈسکاس نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو آج کی لیڈرشپ ہے اس کو اس کے لیے ہم مختلف میار بنا دیں سر آج کی لیڈرشپ کی میں سب کی تمام پارڈیوں کی لیڈرشپ کی عزت کرتا ہوں کہ پاکستان جب بھی تنے بڑے کرائیسز کا شکار ہے اس کے باوجود اس میں سے وہ گزر کے جا رہے ہیں لیکن تب بھی میں یہ کہتا ہوں لیکن دیکھیں بدر صاحب بکٹر صاحب نے کمپرومائز نہیں کیا کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا اور کونسا کمپرومائز ہے جو آج کی لیڈرشپ نے نہیں کیا سر وہ کرائیسز سے ٹکرا کے گزر کے کامیاب ہو کے کامران ہو کے گزرتے تھے انہوں نے عوام کے ساتھ تو ہم آتھ ملا کے گزر رہے ہیں اچھا اس میں آج کی جو آج کی قیادتوں سے شاہید رفکار علی بھٹو جیسی وزدم اور ان جیسی سگیسٹی سکل اور سٹیٹمنشپ جو ہے اس کو ان کے ساتھ کمپیر کرنا جو ہے صحیح ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا بدر صاحب کے بھٹو جیسا لیڈر آج کی لیڈرشپ میں آج کی قیادت میں ہمیں نہیں ملتا بہت شکریہ جانگیر بدر صاحب آپ کا آپ اتفاق کرتے ہیں اچھا میں بلکل جانگیر بدر صاحب نے جو بات کہی وہ بلکل صحیح ہے کہ بھٹو ساتھ کی جو شخصیت ہے اس میں تھی کہ معروضی حالات کو انہوں نے ریزسٹ کیا اور اس میں انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا یا ان کے ساتھ کوئی حکمت عملی ایسی مفہامت والی نہیں کی لیکن میں آج بلاول بھٹو کی تقریر دیکھ رہا تھا جو انہوں نے لڑکا نامے کی ہے چار اپریل کے حوالے سے مجھے اس میں بھی ریزسٹنس کا وہ ایلیمنٹ نظر آئے میں اس کے مثال دوں گا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیپلز پالٹی کے جو گزشتہ پانچ سال ہیں عوام کی توقعات پر وہ پورے نہیں اترے مہنگائی بہت ہوئی بے روزگاری بہت ہوئی لیکن جہاں تک ریزسٹنس اور انٹرنیشنل قوتوں کے ساتھ مقابلے کی بات ہے پاکستان کے مفادات کے لیے تو مجھے آج بھی وہی نظر آئی آج انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ایران کے ساتھ جو گیس پائپلائن کا ایگرمنٹ کیا ہے جس میں بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے مفادات کے لیے اور دیکھیں یہی کرائیسز تھا ظلفکار علی بھٹو کا بھی انرجی کے لیے وہ نیوکلئر پاور حاصل کرنا چاہ رہے تھے آج بھی انرجی کا کرائیسز ہے ہم ایران کے ساتھ گیس پائپلائن کا مویدہ کرنے جا رہے ہیں اس وقت بھی امریکہ اور ویس مخالف تھا کہ آپ نیری پروسسنگ پلانٹ نہ لے آج بھی امریکہ اور ویس نے کہہ رہا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ گیس پائپلائن کا ایگرمنٹ نہ کریں لیکن پاکستان پیپلس پالٹی کے گورنمنٹ نے یہ ایگرمنٹ کیا اور اس کے ساتھ چائنا کو جو ہم نے گوادر پورٹ دی ہے منیجمنٹ اس کی دی ہے اس کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں ایک ریزیسٹنس ہے ویسٹ میں ریزیسٹنس ہے امریکنز یہ نہیں چاہتے تھے قاضی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان میں چائنا اور امریکہ اور یہ ساری پروکسی وار ہے تو وہ جو ایک ریزیسٹنس کا ایلیمنٹ ہے وہ آج میں مجھے پیپلس پالٹی کی سیاست میں نظر آ رہا ہے پچھلے پانچ سال کیوں نظر نہیں آیا جب جس وقت بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پرو ویسٹ پرو امریکہ پرو آئی ایم ایف پرو ورلڈ بینک پالیسیز بنا رہے تھے اب ہم نے ایک سیمبل بنا لیا ایران کو اور اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کروایا ہے معاہدہ یہ خود نہیں کر سکتے تھے کبھی بھی اور میرے خیال میں زیادتی ہوگی میں بڑا اعترام کرتے ہوں بلاول بھٹو صاحب کا بھی زرفکار علی بھٹو صاحب کی جو شخصیت کو بلاول بھٹو میں تلاش کرنا ابھی کچھ دیر پہلے دو نراض ہو کے چلے گئے تھے مگر میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جس وقت عوام کے خلاف پالیسیز بن رہی تھی جب یہ پاور میں تھے تب ریزیسٹنس کہاں گئی تھی ان کی تب آ کے کیوں نہیں کہا انہوں نے کہ بھئی یہ کیا آپ کر رہے یہ کارٹلز کی آبیاری کر رہے ہو ایل پی جی جو دور پہ گی بنتی ہے وہ ایک سویز پہ گی بیٹھ رہے ہو تو میرا خیال ہے ہاں وہ ایک یہ میں جانتا ہوں اور میں نے خود ریپورٹس پڑھی ہیں کہ جب انہوں نے سندھ میں جلسہ کیا تو ان کی تقریر تک لوگ بیٹھے رہے تو آج کیا ہوتا ہے ان کی لیڈرشپ آئی تو لوگ گھنوں کو چلے گئے تھے ظاہر ہے وہ تھوڑے آوے رہے مگر بلاول بوٹو صاحب سے پوچھ سکتے ہم کہ بہت سے سوالات تھے مہترمہ بن نظیر بوٹو کی شادت کی جو تفتیش ہے وہ اس طرح سے کیوں اس میں رکھنے ڈالے گئے عوام کے جو مسائل ہیں وہ اتنے کیوں بڑھائے گئے تو میرا نیک خیال کہ کوئی ریزیسٹنس انہوں نے کی ہے ہاں آپ اپوزیشن میں ہیں یا اپوزیشن میں ہوں گے یا گرمٹ سے باہر ہیں تو ہمیں یہ باور کرایا جائے تو وہ بات کی بات ہے اورنجز اور ایپلز کو مکس نہیں کرنا چاہیے میں نے یہ بات کہیں نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات میں نے ہرگز نہیں کہی میں نے کوئی بلاول بوٹو کی شخصیت ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ذلفقار علی بوٹو اور وہ ایک ہی پائے کے لیڈر ہوں گے بلاول ابھی نوجوان ہیں انہوں نے سیاست کرنی ہے کیا ہوتا ہے آگے یہ تو عوام تیعون کریں گے یا وقت اس کے بارے میں بتائے گا لیکن میں بات کر رہا تھا جو ایک ریزسٹنس ہے جو ایک پیپلز پالٹی نے ہمیشہ ریزسٹ کیا پاکستان کے قومی مفادات کے لیے اس میں آپ دیکھیں مزائل سسٹم محترمہ نے دیا جو نیوکلئر پروگرام تھا ہمارا اس کے لیے اس کے بعد جو ہمارا یہ انرجی کا اس وقت جو کرائیسز ہے ایک بہت بڑا یہ ایشو ہے ایران کے ساتھ جو گیس پائپلائن کا ایگریمنٹ ہے یہ اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو استعماری طاقتیں جو انٹرنیشنل پریشورز پاکستان پر پڑتے آئے ہیں ان کو ہمیشہ پاکستان نے ریزسٹ کیا کل کی بات ہے ان کے وزیر جو پہلے تو خیر وہ تھے جنہوں نے جماعت سلامی سے اپنا شروع کیا تھا اپنا کیریئر آج کل آخری وقت انہوں نے پیپلز پارٹی میں گزارا یہ کہتے تھے یہ وار ان ٹیرر ہماری جنگ ہے یہ بند کر دو یہ یہ اتنی ویک رہی میں جانتا ہوں آپ اسٹیبنشمنٹ کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور ہر چیز کا کریڈٹ آپ پاکستان کی اسٹیبنشمنٹ کو دے گے یہ جو اس کتاب میں جو کیا اس لیڈر کے ساتھ جس نے پاکستان کو نیوکلئر پروگرام دیا یہ پاکستان کی اسٹیبنشمنٹ نے کروایا آپ دیں اسٹیبنشمنٹ کو کریڈٹ ہر بات کا میں آپ کو رکھوں گا نہیں اس کو نظار اپنا ہے میں آپ کو بیماری کی تشخیص بتا رہا ہوں حضور کہ آپ کبھی اسٹیبنشمنٹ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں کبھی عالمی کے سامنے اور آپ نے وہ لیگیسی چھوڑ دی زرفکار علی بھٹو کی کہ نہ وہ ادھر انہوں نے سر جھکایا نہ ادھر سر جھکایا اور کون سا وہ چوکھٹ ہے جس پہ آپ نے سر نہیں جھکایا یہ سر جھکانے والوں کی بات ہے ایک فانسی لگ گیا دوسری لیاقت باگ کے سامنے قتل ہو گئی بھائی جو ہیں وہ کراچی میں قتل ہو گئی اور نہیں یہ کیسا اسٹیبنشمنٹ کے وزیر کو کون لے کی آیا عربوں کی دھیاری کس نے لگائی یہ ساتھ لگائے نا قربانیوں کی قربانیوں کی دیں گی کہ یہاں پر لوگ غرب پتی بن جاتے ہیں نہیں یہ قاضی صاحب صرف اپنی اسٹیبنشمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بہانے پہ آشے ہیں موسیقی موسیقی بریک کے بعد خوش آمدیت بات کریں گے سندھ کی سیاسی صورتحال کی کہ سندھ میں کونسی پارٹی جو ہے اندرونی اختلافات کا شکار ہے اس بار الیکشن میں سندھ کس کو ووٹ دے گا کیا صورتحال ہے سندھ تین قوتوں میں تقسیم ہے مکم ہوگی پیپلز پارٹی ہوگی لیکن آج کے جو حالات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ کس کی طرف جائے گا دیکھیں سندھ ایک بڑی دلچسپ کیس ٹڈی اگر آپ شروع سے دیکھیں بلکہ جس وقت ذرفکار علی بھٹو صاحب کا بھی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے تو پنجاب میں بھی اس طرح جیتی تھی الیکشن جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی ہے مگر سندھ کو پھر تقسیم کیا گیا منڈیٹ کو یہ جب آئے زیاہ الحق آئے تو یہ ساری لمبی کہانی ہیں مگر میں آج بھی بتاؤں سندھ میں سندھ میں جو انٹی پیٹ کفتیں ہیں قومی یا نیشنلسٹ ہیں ان کے ایجنڈے ان کے منشور اتنے پور اور اتنے کمزور ہیں یہ کوئی سیریس الٹرنیٹیو پیش نہیں کر سکے حالانکہ ان کے پاس بہت موقع تھا یہ جو بہت ساری پارٹیاں کٹھے ہو کے آ جاتی ہیں سندھ کے قومی پارٹیاں اب چونکہ یہ کوئی الٹرنیٹیو سیریس پیش نہیں کر سکیں تو سندھ کی عوام کی حالیہ مایوسی کے باوجود وہاں اندرون سندھ میں آج بھی پورٹن فورس جو ہے وہ یہی رہیں گے کوئی ایک سیٹ لوز کر جائیں یا دو چار لوز کر جائیں مگر وہاں پہ ان کا جو پاور بیس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا کیونکہ الٹرنیٹیو کوئی نہیں تھا ان سے لوگ مایوس ہیں پوری طریقے سے سندھ کے اندرون بھی لیکن اس کے باوجود یہ سلسنہ رہے گا کراچی کی پارٹیسٹ آل موسٹ کوئیس میں بڑا فرق نہیں آئے گا جو ریزلٹس آپ آئیں گے آپ دیکھیں گے وہ کیا بجوعات ہیں وہ ہم کو بھی پتا ہے پوری دنیا کو بھی پتا ہے تو بتا سکے یا نہ بتا سکے تو میرے خیال میں سندھ ہے اس طرح جنوبی پنجاب کی جو پاکٹس ہیں وہاں بھی کلوز ہیں وہاں پہ سندھ کے تو وہاں بھی پیپلز پارٹی ہمیں کسی نہ کسی طور پر نظر آئے گا دوہزار آٹھ کے مقابلے میں آپ نتائج جو فرنڈ دیکھیں گے میرے خیال میں جو کراکر نے کہایا کہ تیس چالیس سیٹین ویسے تو پریڈکشن is a very hazardous بزنس میں اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ ہم نجومی نہیں صافی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں معروض یہ بتاتا ہے بادیل نظر میں یہ لگتا ہے کہ بیس تیس سیٹین کسی صوبے میں حالانکہ کانیاں بڑی آ رہی ہیں کہ لور میں بڑی دلچسپ قسم کی سیٹ پر اپنی ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں مگر ابھی چونکہ انکنفرمڈ ہے تو ہم نے ناظرین سے وہ شیئر نہیں کی آئندہ شیئر کریں گے تو میرے خیال میں سندھی ہے سندھ کا کارڈ ہے دیکھیں بچارہ کانپ رہا ہے ہانپ رہا ہے سمیس سب سے بات کرلیں جو بیلٹ پیپر میں الیکشن کمیشن ہے خانہ جو ہے وہ خالی چھوڑنے کا بول ہے بہت سی سیاسی جماعتوں کو اس پر تحفظات ہیں لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ لوگ اگر کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو وہاں پہ نشان لگا دیا اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیں دیکھیں یہ ایک ویسے تو اگر ہم تھیوریٹیکلی دیکھیں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے ایک پتہ چلے گا کہ لوگ اگر ووڈ نہیں دینا چاہتے تو خانہ لگا دیں لیکن پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں جو لٹریسی کا ریٹ ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کولم کی وجہ سے بہت سارے کنفیوجن پیدا ہوں گے بہت سارے ووٹرز جو شاید نہ چاہتے ہوں گے اس میں نشان لگا سکتے ہیں تو اگر کسی نے لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا کی اسٹیبلش ڈیموکرسیز ہیں مثلا امریکہ میں جو بیلٹ پیپر ہے اس میں ایسا کوئی خانہ نہیں ہے یورپ میں جو ڈیموکرسیز ہیں وہاں پر جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر اس قسم کا کوئی خانہ نہیں ہے تو پاکستان میں جہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو وہ تصویریں یعنی بلی کا نشان اس لیے نکالا گیا ہے مسلم لیگ نون نے کہا کہ وہ شیئر کی طرح لگتی ہے اب وہاں پر آپ کہیں یہ خانہ خالی چھوڑ دیا ہے یہاں پر اس لیے لوگ نشان لگا دیں کسی پارٹی کو نہیں چاہیے تو یہ میرا مجھے لگتا ہے کہ یہ خانہ خالی خانہ خراب کرنے کے لیے بنائے جا رہا ہے اس میں کوئی اچھائی کی توقع نہیں آئے گی تو بہتر یہ ہے کہ خانہ خراب نہ کریں آپ تو اس کا یہ بھی حال ہے جس نے ووٹ نہیں دینا مجھے گھر سے ہی نہ نکلے ایک تو انہوں نے بلی اور شیئر کی بات کی تو وہ یہ ہے کہ وہ تھا شیئر ہی فاکو کی وجہ سے بلی نظر آ رہا ہوگا مگر دوسری بات میں یہ ارز کر دوں کہ سمی صاحب نے بھی کہا اسٹیبلش ڈیموکریسی تو ابھی دنیا پہ نظر ڈال لیتے ہیں اسٹیبلش ڈیموکریسی یہ بھی تلو ہونی ہے ڈیموکریسی کے خلاف وہاں مومنٹس چل رہی ہیں یورپ ہو یا امریکہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کا کنفیوزن پڑے گا حضور کنفیوزن کتنا اور پڑ جائے گا کیا فرق پڑ جائے گا اسے کہ ایک اگر خالی خانہ انہوں نے دے دیا ہے جس طرح کا کنفیوزن ہے جس طرح کا کام چل رہا ہے اس کو بھی اجازت دے دیں اس خانے کو بھی یہ تو خاضی صاحب کا تو مل چاہتا ہے کہ یہ جو نظام ہے نا بس ٹھک کے بند ہوگے کئی دفن ہو جائے نہیں آپ اس کام کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں آپ کے لیڈر آپ کے ممدو اس کام کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں اسے بند کر کے ہی رہیں گے میں مطمئن ہوں بالکل اچھا اب یہ خیر آپ کی کیمیا گر کی طرح مطمئن ہے جو ساری رات سونا بناتا رہتا ہے صبح سونا نہیں بنتا تو وہ کہتا ہے آپ جس طرح آپ جس طرح تیہ پانچہ کر رہے ہیں ڈیمارکریسی کا نام لے کے ڈیمارکریسی کا وہ کٹ رہے ہیں درخت انشاءاللہ آپ اپنے کامیاب ہو جائیں گے یہ دو نمبر ڈیمارکریسی جس کے آپ دائی ہیں اچھا اب میں ایک اور بھی اسی حوالے سے میں پڑھ رہا تھا اگر اجازت دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا یہ جو سوالات کیے جا رہے ہیں ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے امیدواروں کی یعنی یہ باقاعدہ تظلیل کی جا رہی ہے سیاستدانوں کی امیدواروں کی اس طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں رات بہت اچھی بات کی مالک صاحب نے کہ یا تو الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے تھا کہ ایک سیٹ آف کوئسچنز بنا کے تمام ریٹرننگ آفیسرز کو دے دیے جاتے اور اس میں وہ سوال کرتے لیکن میں کچھ سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا ہمارے دوست ہیں زفراللہ خان پرانے جنرلسٹ بھی آج کے لئے انجیو چلا رہے ہیں انہوں نے کچھ سوالات دیے ہوئے تھے بڑا انسپائرنگ تھے میں آپ کو بتاتا تو انہوں نے کہا بہت اچھا ہوتا اگر یہ ریٹرننگ آفیسر سوال کرتا امیدواروں سے کہ کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ یاد ہے جس میں انہوں نے منورٹیز کے تحفظ کی بات کی تھی جس میں انہوں نے خواتین کے حقوق کی بات کی تھی ان سے اگر یہ سوال کر لیا جاتا کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ خواتین کو اسلام میں مسابی درجہ کس طرح دیا جاتا ہے تو اس طرح کے سوالات جس سے معاشرے میں کوئی بہتری آنے کی امید ہوتی لوگوں کی اگر آپ نے اہلیت ہی جانچنی تھی تو یہ اس طرح کے سوالات بہتر ہوتے اور بہت خوب کہا رات مالک صاحب نے کہ یہ جو آپ آیات سن رہے ہیں لوگوں سے یہ جو خودکش دھماکے کرنے والے ہیں یہ سارے وہ ہیں ان میں سے کئی تو حافظ قرآن بھی ہیں تو آیات سنانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ معاشرے کے لیے کوئی پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں یا کوئی آپ پوزیٹیو کنٹریبیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو تظلیل ہے جو الیکشن میں ریٹرننگ آفیسز سیاستدانوں کی سوالات کے نام سے اس کو بند کر لینا چاہیے مجھے ایک خطرہ ہے کہ یہ جو سکسٹی ٹو سکسٹی تری کے چکر میں وہ نہیں لڑ پائیں گے تو یہ جو ہے نا آیت الکس ہمارے لیے بڑی ہے مقدس چیزیں اس کو اس طرح سے نہ کریں ہمیں وہ بتائیں جو اصل کام ہمارے کہ یہ جو لوگوں نے کھایا پیا ہے کیا یہ دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے آپ ان کو جو ہے وہ دنیات کے سبق سن رہے ہیں ان سے وہ بھی یہ اس کا مقام نہیں ہے یہ جگہ نہیں ہے آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ان کو جو کام دیا گیا تھا دیانت داری سے کیا نہیں کیا عوام کی امانتیں عوام تک پہنچائیں یا اپنے اہل خانہ تک پہنچا دیں کیا کیا یہ اس بنیاد پر روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں تو یہ ہائپ نہ کریئٹ کریں ہمیں یہ بتائیں کہ سٹیٹ بینک سے کیا رپورٹیں فوراں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں یہ ہمیں جاننا چاہیے سمیس صاحب آج کی خبریں آپ کے پاس کیا ہے شازیہ کل ہم نے خبر دی تھی جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیکس بک بورڈ کی جانب سے جو کتابیں تھیں اس کی یہ خبریں آ رہی تھی کہ سکولوں میں کمی ہے سٹوڈنٹس کے پاس وہ بکس نہیں ہیں تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ ڈیویلمنٹ یہ ہوئی کہ کل جب ہم نے یہ بات کہی تو چیف منسٹر نجم سیٹھی صاحب انہوں نے یہ پروگرام دیکھا یا کسی نے ان کو بتایا فوری انہوں نے ایکشن لیا اس پر ایک میٹنگ کال کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو بلکل ٹولرٹ نہیں کروں گا کہ جو کتابیں ہیں وہ جو سٹوڈنٹس کو کیوں نہیں مل پائیں اس کی وجوہات بتائیں تو وزارت تعلیم کے لوگوں نے یہ بتایا انہیں کہ تقریباً ستر اسی فیصد سکولز میں کتابیں مہیا کی جا چکی ہیں کچھ سکولوں میں یہ شکایت ہمیں مل رہی ہیں اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پر اس کمیل کو پورا کریں تو وہ کل جو انہوں نے ڈائریکشن دی اس میں چیف منسٹر نے سات دن کا نوٹس دیا کہ آپ سات دن کے اندر اندر یہ انشور کریں کہ بھکس مل گئی سٹوڈنٹس کو کیونکہ میں اس کو ٹولرٹ نہیں کروں گا تو اب سوہل کیسے صاحب سے تعلیم سات دن کا وقت دیا گیا ہے تو کیا بھی جو کتابوں کی اشارت ہے اس کا کام اکمل ہو جائے گا اور کتنے فیصد سکول ہے جہاں پر ابھی تک کتابیں نہیں ہیں دیگھیں اس میں یہ ہے کہ یہ سات دن تو کیا یہ شاید اگلے سات سال میں بھی ایشو نہیں ہو سکے گا مطلب جو انہوں نے سینس صاحب نے نوٹس دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن اس کی جو بنیادی جڑ ہے وہ جب تک دور نہیں کی جائے گی تو کبھی بھی نیحال ہو سکے گا اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا کہ اگر آپ دیکھیں تو دوزار چھے سے پہلی یہ مسئلہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوا اور آپ بھی صرف پنجاب کے علاوہ پیجی کے جو ٹیکس بکس ہیں وہ لوگوں کو نہیں ملتی اس کی بنیاد بنا دوزار چھے میں احتلہ کیا تھا مشرف گورنمنٹ میں جب زبیدہ جلال صاحب وزیر سالین تھی جو ٹیکس بک بورٹس جو پبلشنگ کا کام کرتے ہیں ان سے لے کر پبلشنگ کا کام پرائیویٹ پبلشرز کو دے ریا جائے اب میں صرف پنجاب کے حوالے سے بات کروں تو اس سال یہ جو اب پس سے لے کر رہتے تک کا جو سلیبس ہے اس کے لیے تقریباً کوئی تیرہ کروڑ سے لے کر چودہ کروڑ کے درمیان کتب چھاپی جائیں گی اب جو فیصلہ ہوا اس کی مضاہمت کی اس وقت جو صوبہ ترہاد سورہ کیپی کے ان کی طرف سے سینس کی طرف سے وہاں تو آلات سوڑے سے بہتر ہوگے لیکن سنجاب میں اس کو نافذ کر دیا گیا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سنجاب ٹیکس بک بورٹس سے پرنٹنگ کا کام لے کر پرائیوٹ پبلشرز کو دے دیا گیا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پرائیوٹ پبلشرز ہیں ان کی لسٹ محکمہ تعلیم سے براہ راست سنجاب ٹیکس بک بورٹس ہو جاتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے کتابیں پبلش کروائیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بیس سے پچیس لوگ جو پرنٹنگ کا کام کریں گے وہ کس طرح سے کروڑوں کی تعداد میں جو کتابیں ہیں ان کو بار وقت سیئی بلکل ٹھیک دوسری بات اگر تائم ہے تو میں دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں بلیم آتا ہے پنجاب ٹیکس بک بورٹ سے حالانکہ اس کا عمل ان پر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے اور وہ صرف اس بات کا مجال سے کہ وہ جو اس کے پاس سہری ساتھی ہے وہ پبلشرز کو پرام کر دے کہ جناب آپ یہ کتابیں جو ہیں وہ چھاپکر مارکیٹ ہیں اور وہی کتاب جو پنجاب ٹیکس بک بورٹ نبیر پر پر ہمیں پرام کر سکتے ہیں اچھا سویل پھر اس کا بلیم کس پر آتا ہے یہ بھی بتا دیں بلیم ٹیکس بک بورٹ کو تو آپ نے بیل آؤٹ کر دیا تو بلیم کس پر آتا ہے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو فہری ستاپی ہے پنجاب ٹیکس بک بورٹ کے پاس یہ ہے محکمہ تعلیم کی طرف سے ان میں آپ جو ایڈوکیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اپنے لوگوں کو ٹھیکے دے رہے ہیں مال بنا رہے ہیں یہ ہے کہانی اندر کی اگزیکلی بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیئے دے رہا ہوں کہ چار سو نبی پبلیشرز ریجسٹرڈ ہے محکمہ تعلیم کے پاس اور ان میں سے صرف بیس سے پچیس عمل انکام کر رہے ہیں باقی فارغ بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہیں اور نقصان جو ہے وہ طلبہ کا اور ہے بہت شکریہ سوہل قیسر آپ کا میں تو کہتا ہوں اسی کو ٹیسٹ کیس منا لیں اگر ہمارے سی ایم صاحب ابھی تو بڑے محمد کام ہیں ابھی تو انہوں نے الیکشن بھی شفاف کرانا ہے ایک چھوٹے سے کنٹریکٹر ہیں کچھ یہاں پہ لگا کے بیٹھے ہیں مشینیں جو چھاپتے ہیں انہی سے ٹکرا کے دیکھ لیتے ہیں ان میں زیادہ طاقت ہے آپ کے پاس کوئی اہم خبر آج کی آج ایک خبر ہے چھوٹی سی لیکن میں آج لمبی بات تو نہیں کر سکوں گا یہ گارجین کی ایکسکلوسف سٹوری ہے نئی لیکس آئی ہیں اور یہ ٹوئنٹی ملین کی قریب لیکس ہیں اور یہ گلوبل ہیں اس میں چونکہ ہمارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے میں اس کو شامل کر رہا ہوں کہ اوورسیز جو ٹھرٹی ون ٹریلین ڈالر لوگوں نے چوری چکاری کر کے چھپا رکھیں آپ شور بینکس میں ان کی جو ہے لیکس نکل رہی ہیں اس میں جو ابتدائی نام ہیں اس میں ایک تو جو سوشلسٹ لیڈر ہیں کبلا اس کے فرانس کے ان کے بھی اس میں نام آ رہا ہے منگولیا کے یہ ابتدائی باتیں ہیں اور یہ اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ یہ ٹوئنٹی ملین کے قریب لیکس ہیں اور اس میں بہت سے گلوبل جو لوگ جنہوں نے اپنے سرمائے چھپا رکھے ہیں ان کے نام آ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں میرے خیال میں اب وقت ختم ہو چلا ہے اس پہ اور بات کریں گے اور چونکہ تقریباً چار پانچ سو ارب ڈالر دو سو ارب سے چار پانچ سو ارب ڈالر تک یہاں بھی باسٹ برسوں میں جو چوری چکاری کر کے لوگ ادھر لے گئے شاید اس میں سے بھی کسی کا نام آ جائے سیمی صاحب آپ کو کومنٹ کرنا چاہیں گے نہیں میں صرف یہ کہوں گا انہوں نے یہ کہا کہ وہ سوشلسٹ لیڈر کے نام بھی آئے ہیں فرانس کے تو میں نے کہا سوشلسٹوں کے نام پتہ نہیں کہا کہاں آئیں گے کاجی صاحب لیکس نہ ہی نکلیں تو بہتر ہے بدنوان جو ہیں وہ کبھی اپنا نام سوشلسٹ رکھ لیتے ہیں کبھی اپنا نام دیموکرائٹک رکھ لیتے ہیں یہ تو بہت آز کیا کریں شکر ہے کہ میں تو کسی بدنوان سوشلسٹ کو انگلی اٹھا سکتا ہوں آپ کسی بدنوان سرمایہ دار کی طرف انگلی کیا اٹھائیں گے آپ تو دفاع ہی کریں گے پروگرام کا وقت مو گیا ہے پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک دیجئے خبر ایڈ دنیا بدنوان سوشلسٹ اجازت دیجئے اللہ حافظ